جیس طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور تمام گزشتہ کام تحریری کام باقائدگی سے کر رہے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں جماعت ششم میں پڑھائی جانے والے اردو مضمون سے متعلقہ اپنے قوائد کا باب دوم کا کام کر رہے ہیں جو کہ ہم اردو عملی کتاب یعنی اردو ورگ بک پر تحریر کریں گے تو ہمارے پاس اردو عملی کتاب کا صفحہ نمبر 33 ہمارے سامنے ہے جس کا باب نمبر دو کلمہ اور اس کی قسمیں سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پور کریں ہمارے پاس سوال پانچ دیے گئے ہیں جملے اور اس کو حملے مکمل کرنے ہیں جس طرح پہلا ہے الفاظ کی علامتیں ڈیش کہلاتی ہیں حروف تحجی کہلاتی ہیں نمبر دو ہے بامانی لفظ کو ڈیش کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں بے معانی لفظ کو محمل کہا جاتا ہے کلمہ کی پہلی قسم ڈیش ہے اسم ہے اور جامت کا لفظی مطلب ڈیش ہے یعنی کہ ٹھوس اور جمع ہوا پھر آ جاتے ہیں ہم سوال نمبر دو کی جانب سوال نمبر دو ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں اور درست جواب کالم جیم میں لکھیں ہمارے پاس کالم الف میں پانچ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ممکنہ مترادف الفاظ یا ہم معانی ان کے جوابات جو ہیں وہ کالم بے میں دیے گئے ہیں جن کو ہم نے آپس میں ان کا ملانا ہے میچ کرنا ہے کالم تو ہم نے جو درست جواب ہوگا اس کو کالم جیم میں جا کے اس کے سامنے لکھ دینا ہے مثال کے طور پر آپ کی سہولت کے لیے یہاں میں نے ایک کالم کو میچ کر دیا ہے جس طرح مشتق مشتق کے معنی لکھا ہوا لکھنے والا تو پینسل سے آپ نے اس کو میچ کرتے ہوئے درست جواب اس کے بالکل سامنے کالم جیم میں پینسل تحریر کرنا ہے اسی طرح آپ نے خود سے یہ تمام کام کرنا ہے پھر ہمارے پاس سوال نمبر تین ہے مختصر جواب تحریر کریں یہاں پر ہمارے پاس تقریباً چھ سوالات دیے گئے ہیں اور ان کے جوابات ہم اپنی اردو نوٹ بک یعنی کہ اردو کی کاپی پر ہم ان کے تحریری جوابات کریں گے یوں ہم چلتے ہیں اپنی عملی کتاب کے صفحہ نمبر چونتیس پیش نمبر تھرٹی فور کی جانب پیش نمبر تھرٹی فور پر ہمارے پاس اسی سے متعلقہ کام ہے قوائد کا اسم کی اقسام بلحاظ مائنی سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پور کریں ہمارے پاس پانچ جملے ہیں پہلا ہے اصلی نام کے علاوہ رکھے ہوئے نام کو ڈیش کہتے ہیں عرص کہتے ہیں قومی خدمت کے بدلے میں دیا ہوا نام ڈیش ہے خطاب ہے عزت و احترام کے خاطر دیا ہوا نام ڈیش کہلاتا ہے لقب کہلاتا ہے نمبر چار ہے شہرہ اشار میں اپنا ڈیش استعمال کرتے ہیں تخلص استعمال کرتے ہیں نمبر پانچ ہے جس کو جیسے یہ تمام ڈیش ہیں اس میں محصول ہیں پھر ہمارے پاس سوال نمبر دو ہے کالم علف کو کالم بے سے ملائیں اور درست جواب کالم جیم میں لکھیں اسی طرح ہمارے پاس پانچ الفاظ ہیں جس کے جوابات جنہیں کہ درست ہمائنی مترادف جو جواب ہیں وہ کالم نمبر بے میں ہیں تو ہم درست جواب کالم نمبر جیم میں پینسل لکھیں گے جس طرح کہ یہ پہلا ہے ہمارے پاس خاص نام تو خاص نام اس میں معرفہ کہلاتا ہے تو درست جواب ہم نے کالم جیم میں لکھ دینا ہے اسی طرح بکیہ تمام کالم میچ کرتے ہوئے پینسل سے آپ نے درست جواب کو کالم جیم میں یہاں تحریر کر دینا ہے اب ہمارے پاس سوال نمبر تین ہے مختصر جواب تحریر کریں یہاں پر ہمارے پاس تقریباً سات سوالات دیئے گئے ہیں سات سوالات یہاں موجود ہیں ان سات کی سات جوابات جو ہیں ہم نے اپنی اردو نوٹ بک یعنی اردو کوپی پر تحریر کرنے ہوں گے اس طرح آپ کا باب دوم کا قوائے سے متعلقہ امنی کتاب کا کام مکمل ہو جائے گا امید کرتی ہوں کہ تمام کام بہت ہی توجہ سے آپ خوبصورت اپنی تحریر میں مکمل کریں گے شکریہ